موسیقی رمضان ویسے تو سرہ پر رحمت کا مہنہ ہے اور خاص کر سترہ رمضان کی اہمیت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا دنیا کی سب سے بڑی جنگ سترہ رمضان کو ہی لڑی گئی اور یہاں اور بات ہے کہ دینی رہنماء نے نہ صرف جنگ بدر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی صیرت سے بھی امت کو آگا نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین تھے واضح رہے نبی مومنوں پر نرم اور کوفار پر سخت ہوا کرتے تھے لہٰذا آج کے حالات کے پسمنظر میں دیکھا جائے تو مسلم معاشرہ ڈر خوف کے سائے میں جیرا کہتا ہے کہ اسلام اور ڈر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور یہی تعلیم ہمارے آقا مدنی نے ہمیں دی تھی جنگ بدر کا پیغاؤں امت کو جو دیا گیا یہی ہے کہ کبھی مسلمانوں نے تعداد پر جنگ نہیں لڑی اس لئے علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمچیر پہ بروچہ مومن ہے تو لڑتا ہے بے تائق سپائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا محافظ اللہ ہی ہوتا ہے اس کو عزت زلد بیماری شفاظ زندگی موت دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑی جنگ جنگ بدر کا تذکرہ دراصل ہمارے مجزدوں میں ہمارے مجلسوں میں بارہا ہونا تھا کافر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوا تاریخ اسلام کے عوراق ہمیں پلٹنا ہوگا جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تو مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا ہے مسلمانوں سنبھل جاؤں سنبھل جانے کا وقت آیا ہے یقیناً سطر رمضان کا مقدس دن ہے جب جنگ بدر کا مارکہ عمل میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انقلابی پہلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج مسجدوں میں فرض نماز کے بعد تعلی لگائے جاتے ہیں پر نبی نے مسجدوں کو پارلمنٹ کے طور پر استعمال کیا مسجدوں سے معاشرے کی اصلاح ہوا کرتی تھی جنگی کافلے مسجدوں سے روانہ ہوا کرتے تھے جنگ میں جانے سے پہلے ولولا انگیز تقریریں اسی میمبر سے ہوتے تھے جہاں آج کل ہمیں صرف فضائل مسائل کی باتیں سنائی جاتی ہے کیا تھا پیغام سطرہ رمضان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ میں استقبال خیر مقدم کیا جاتا ہے اسی انقلابی پہلوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بہدر نبی کی یہاں امت آج اتنی بزدل کیسے بن گئی ہے قربان جایا کہیں مدینی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہاں نہیں سوچا کہ چلو مشرقین مکہ میں بہت تخلیف دے رہے تھے اب مدینہ پہنچا ہے تو سکون کی زندگی ہجرت کے پہلے سال ہی نبی نے مارکہ بدر کی تیاری فرمائی آج جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پر اتنی آپت آ رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تو آؤ نبی کی صیرت سے دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے تین سو تیرہ کا لشکر جس میں ستیتر مجھو مہاجرین دو سو اٹیس انسار سامنے تمام ہتیاروں سے لیس مشرقین کا لشکر اور مسلمانوں کے بس صرف آٹھ تلوارے تین گھوڑے صرف چھے جرہ سامنے تمام سرو سامان سے لیس ہزار کا لشکر دیکھ کچھ سابا کے چہروں پر ڈر تاری ہوتے ہوئے جب نبی نے دیکھا تو بدر کے میدان کے چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر زبردست تقریر فرمائی اور کہا کہ یہاں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج بوتوں کی پرستیش کرنے والوں سے اللہ کو ماننے والے ڈر گئے قسمِ ذات کی جس کے قبضے میں محمد ابن عبداللہ کی جان ہے اگر تم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو محمد ان مشرقوں سے تنہے تنہا لڑے گا جیسے ہی ولولانگیز تقریر نبی نے فرمائی صحابہ رضی اللہ عنہ میں جوش آ گیا اور نعرہ تقویر بلند ہو گیا اسے دنیا کی سب سے بڑی جنگ اس لیوی کہا جاتا ہے کہ اس میں بزاتے خود عبلی شریک ہوا تھا اللہ کے رسول نے تلواروں کے بدلے خجور کے چھڑیاں ہاتھوں میں لینے کے لیے کہا اور ایسی جنگ نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھا کہ خجور کے چھڑیوں نے تلواروں کو کٹ کے رکھ دیا یہی وہ اللہ کی مدد ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کر انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے اس لیے اللہ میں اقبال کہتے ہیں فضائیں بدر تو پیدا کر آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے کتار در کتار یقیناً اسلام کی تاریخ بہدر کے خون سے لکھی گئی ہے قربانی آجان کے نظرانے اللہ کے راہ میں سب کچھ لٹانے کے جذبوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ بن گئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہمیشہ بہدروں کے حمایت کرتے تھے نبی نے فرمایا قوی مومن بہتر ہے کمزور مومن سے بہرہہ اسے حدیث مروی ہیں جس میں نبی نے جنگ جونگ کی شان میں قصیدے پڑے ہو حد کے میدان میں جب نبی زخمی ہوئے تھے دشمن نبی پر تیر چلانے والا تھا تب اللہ کے رسول نے سعید بن نبی عقاس رضی اللہ عنہ کو اشارے سے تیر چلانے کے لئے کہا فوری طور پر بجلی کے رفتار سے سعید بن عقاس نے سعید بن نبی عقاس نے تیر چلائے تیر دشمن کے حلق سے آر پار ہو گیا نبی نے فرمایا اے سعید تجھ پر تو میرے ماں باپ قربان بتائیے کہ سعید بن نبی عقاس رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر جرتمندی کا پیغام دیتا ہے جہاں چاروں طرف بزدلی کا سمندر ہے بزدلی چھپانے کے لئے کس سے کہانیاں گھڑ کر اپنا دامن بچانے کی کوشش نام نہا دیندار کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو بزدلی کی طویل زندگی جینے سے عزت کی مختصر زندگی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد لا محدود زندگی جینہ یا سترہ رمضان جنگ بزدر سے پہلے یہ دعائیں مانگی گئی تھی کہ اس لشکر کو کامیابی دینا اگر یہاں مختصر لشکر ہار جاتا ہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کئی کوئی نہیں ہوگا اللہ نے تین سو تیرہ کے لشکر کو کامیاب کیا گویا آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہاں جنگ بدر کے ان صاحبوں کا ان غازیوں کا ان شہیدوں کے خون کے قطروں کا صدقہ ہے یاد رکھو جنت کا راستہ اگر بدر کے میدان سے گزرتا ہے تو یقینا وہی سے گزرتا ہے اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں ضمیرے لالا میں روشنی چرائے آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستو جو کر دے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ